اچھا جی جناب یہاں پہ میں بنا رہی تھی کچھے پپیتے کا پیسٹ کیونکہ اببو جو یہ کچھے پپیتہ ویسے ایت سے پہلے لائی تھے لیکن میں بنانا بھول گیا اور مجھے امی نے صبح یاد کروایا ہے تو سب کو پتہ جو کچھے پپیتہ ہوتے وہ ہمیشہ چھلکے سمیت پیستا اور پکا پپیتہ جو چھلکے کے بغیر پیستا ہے دونوں ہی میٹ ٹینڈرائزنگ کے لئے یوز ہوتے ہیں تو میرے پاس کچھے پپیتے سے میں نے چھلکے سمیت کٹ کر لیا تھا اور پانی ڈال کے میں نے اس کا پیسٹ بنا لیا پھر میں نے یہ آئس ٹریلی ہے اس میں سارا پیسٹ ٹریلی ہے وہ ڈال دیا جب یہ آئس کیوب بن جائیں گے پھر میں نے نکال کے کسی پولیتھن بیگ میں ڈال دوں گی ون کیجی میٹ ہو میرے پاس تو میں اس میں ایک کیوب ڈال دی تو بہت اچھا ٹنڈر ہو جاتا ہے گوز ہاں پہ میں بوم کی سرمکی بیف بریانی بنای تھی وہی دیگی سٹائل والی ہے اتنی بوم بنی تھی میں نے دعوت میں بنائی تھی دوپہر کو میں مامو وگر آئے ہوئے تھے اتنی مزے کی اور کمال بنی تھی بہت ہی لزیز بنی تھی تو میں پریشے کوکر میں بنا رہا ہوں اس سے کام جلدی ہو جاتا ہے آپ لوگ چاہیں تو پتیلے میں بنا سکتے کہ بیف ہے میرے پاس تو بہت ٹائم لگ جائے گا اگر پتیلے میں بنائیں گے تو میں پریشے کوکر کا یوز کر رہی ہوں میں نے لیا تھا ایک کپ گھی میں ہمیشہ بریانی گھی میں بناتے ہوں آپ لوگ آئل بھی لے سکتے اس میں ٹو ٹیبل سپون ادرک لہسن کا پیسٹ اٹ کیا فرائی کیا اس کے بعد یہ میں پاس ون کے جی بونلیس بیف ہے وہ میں نے اٹ کیا آپ لوگ بیف کی جگہ مٹن بھی لے سکتے ہیں سیم رسپی جو آپ مٹن کے لیے فالو کریں گے اگر میں آپ کو اپنے اپینین دوں نا تو میرے مطابق مٹن اور چکن سے زیادہ اچھی بیف کی بریانی اور بیف کا یخنی پلاو بنتے ہیں باقی آپ سب کی چوائسیں چکن سے بنایا یا مٹن سے بنایا سیم رسپی فالو کریں گے اب میں نے اس میں ثابت گرہ مسالے ڈالے جس میں دو تیسپاہ تین بڑی لائچی دو چھوٹی لائچی پانچھے لونگ پانچھے دانے کالی مرچ کی دو سٹک دال چینی کی ڈالی ہے ایک میں نے اس میں بادیان کا پھول ڈالا ہے ایک ہاتھ میں میں اس میں ون ٹیبل سپون سفید زیرہ ایٹ کروں گی اور ون ٹیبل سپون ہی میں اس میں کالا زیرہ ایٹ کروں گی میں سفید اور کالا زیرہ دونوں زیرہ کا یوز کر رہی ہوں آپ لوگ چاہے تو ایک زیرہ بھی لے سکتے لیکن خوشبو زیادہ اچھی آتی ہے ایک پیس جائے اتنا سا سٹک میں جاویتری کا ڈالوں گی اور بہت چھوٹا سا ٹکڑا میں اس میں جائفل کا ڈالوں گی سمائے جو بیسک ثابت گرہ مسالے ہوتے ہیں وہ میں نے ڈالے جیسے گوش نے کلر چینج کر لیا یہ میں نے ڈیڑ پاو ٹیمارٹر لیا تھے یعنی چھے میرے پاس بڑے بڑے سائز کے ٹیمارٹر تھے ڈیڑ پاو ٹیمارٹر تھا وہ میں نے ڈالا ٹو ٹیبل سپون بھر کے ہری مرچوں کا پیسٹ ڈالا چار میں نے پیاز لی تھی جسے میں نے براؤن کر لیا تھا براؤن پیاز ایڈ کی پیاز میں تھوڑی سی براؤن زیادہ ہو گئی تھی آپ لوگوں نے اتنی براؤن نہیں کرنے بس اتنے زیادہ کام ہونا تو ہر چیز میں گڑ بڑ ہو جاتی ہے شکر زیادہ نہیں ہوئی منہ مجھے دوبارہ سے براؤن کرنی پڑتی سالوں میں نے اس میں نمک ایڈ کیا ہے ون ٹیبل سپون کٹیو لال میرا ڈیر ٹیبل سپون پیسی وی لال میرچ ڈیر ٹیبل سپون حلدی ٹو ٹیبل سپون دھنیا پاودر ٹو ٹیبل سپون بریانی مسالہ یہ آپشنل ہے نہیں بھی ڈالیں گے تو بہت اچھی بنے گی میں پاس پڑا تھا اور ایکسپائر ہونے والا تھا میں نے کہا ایکسپائر ہو اس سے پہلے میں ڈال دیتی ہوں ون ٹیسپون گرم مسالہ پاودر ہے مسالے کو آپ اچھے سے بھون لیں گے اب میں اس میں پانی ایٹ کروں گی میں پانی کی جگہ بیف سٹاک ڈالی کیونکہ اس کے ساتھ میں بیف توا بوٹی بنا رہی تھی تو میں نے بیف بوائل کیا تھا تو جس کا جو پانی سٹاک بچیا تھا وہ میں نے ڈال دی میں نے کہا کیا ویسٹ کروں اس میں ڈال دیتی ہوں بس اسے میں پریشر ککر لگا دوں گی یہاں پہ میں نے رائز بھی ہو کے رکھے میں وہاں پہ بریانی مسالہ بن رہا ہے اور یہ میں نے بیف توا بوٹی کے لیے گوشت بوائل کر لیا تھا ساڑھے ساتھ سو گرام اپس بونلس بیف تھا آپ لوگ متن بھی لے سکتے سیم رسپی فالو کریں گے میں نے سیمپل گوشت کو ادھر کلسن کا پیسٹ دو بڑی الائچی اور ایک پیاز ڈال کرنا میں نے بوائل کر لیا تھا فلڈن کر لیا نمک نہیں ڈالیں گے صرف ایک پیاز ڈال دی جئے گا اور دو بڑی الائچی اور ادھر کلسن کا پیسٹ ڈال دی جئے گا اب بوائل گوشت میں آپ ون ٹی بل سپون پیسی وی لال میرچ ڈالیں گے ہاف ٹی بل سپون کٹی وی لال میرچ ہاف ٹی سپون حلدی سالٹ اپنے ٹیس کے ایکارڈنگ ون ٹی سپون گرم مسالہ پاوڈر ہاف ٹی سپون جائفل جواتری پاوڈر ون ٹی سپون بھر کے چاٹ مسالہ پاوڈر اور ون ٹی بل سپون کچھے پاوڈر کا پیسٹ اگر آپ کچھے پاوڈر نہیں بھی ڈالیں گے تو کوئی ایشو نہیں ہے کیونکہ گوشت ہمارا ریڈی غلب ہے میں نے اس لئے دال دیا تاکہ اور زیادہ گلاوٹ آجائے تاکہ موں میں گھل جائے اگر کچھے پاوڈر نہیں ہے تو ہاف ٹی سپون میٹ ٹینڈر آئیزر ڈال دی جئے گا ون ٹی بل سپون پیسٹ ڈالا ون ٹی بل سپون ہری مرچو کا پیسٹ ڈالا ٹو ٹی سپون بھر کے میں نے اس میں بار بی کیو سوس اٹ کی ہے ٹو ٹی سپون وستر شائر سوس اگر آپ کے پاس وستر شائر سوس نہیں ہے تو اس کی ریپلیسمنٹ میں آپ سویا سوس اٹ کر لیجئے گا فائف ٹی بل سپون جائے وہ میں نے اس میں دہی اٹ کی ہے فائف ٹی سپون ہاف ٹی سپون بلیک پیپر پاوڈر ون ٹی بل سپون بھونا کٹا دھنیا ون ٹی بل سپون بھونا کٹا زیرہ اور یہ میں نے ایک بڑی پیاز لی تھی اس میں نے براؤن کر لیا تھا اور اس کا پیسٹ آئٹ کیا نہیں چاپ کر لیا تھا تاکہ چورا ہو جائے پیاز ون ٹی بل سپون میں نے اس میں ٹکا مسالہ سیک کباب مسالہ جو آپ کے پاس پڑا وہ ڈال دیجئے گا میں پاس پڑا تھا اس میں میں نے بھر کے اس میں ون ٹی بل سپون ٹکا مسالہ ڈال دیا میکس کریں گے دو تین گھنٹے اوور نائٹ آپ اسے میری نیشن کے لیے چھوڑ سکتے ہیں وہ اب آپ کی چوائس ہے اب ہم آ جاتے ہیں بیف بریانی پہ بیف گل گیا تھا تو میں نے پریشو ککر سے پھر سارا جو مکسچر ہے وہ پتیلے میں ٹرانسفر کر دیا اب میں اس میں ہاف کے جی جو ہے وہ دہی اٹ کی ہے آٹھ سے دہ سالو بکھا رہے تھے جسے میں نے بھگو کے رکھا میں بڑی چٹ پٹی بریانی بنے گی کیونکہ بیف کی بیانی میں ہمیشہ مسالہ زیادہ ڈالتا ہے تو دہی ڈال کے میں نے مسالے کو اچھے سے بھون لیا لاسٹ میں میں نے اس میں ون ٹی سپون چاٹ مسالہ پاوڈر ہاف ٹی سپون گرم مسالہ پاوڈر ہاف ٹی سپون جائفل جووتری پاوڈر اٹ کی ہے اور اچھا سا ہمارا جو مسالہ بھون گیا آپ نے تھوڑا مسالہ لیکوڈی رکھنا تاکہ رسیلی بریانی بنے اور اب میں اس میں ایک خوف سارا پدینہ ہرا دھنیا ہری مرچے جو ہے نا وہ میں اس میں ایٹ کر دوں گی اور بریانی کا مسالہ جو ہے وہ ریڈی ہو جائے گا اچھا شاید آپ کو ویڈیو کوالٹی اتنی اچھی نہ لگ رہی ہو کیونکہ کیچین کی لائٹ بھی خراب ہو گئی ہے اور میں نے بہت جلدی جلدی کام کیا ہے تو اس وجہ سے نا جو ہے آپ کو اتنے زیادہ کلر جو ہے نا انہینس نہیں ہوں گے کھانے کے اور کوالٹی شاید آج آپ کو اچھی نہ لگے کیونکہ میں نے بہت جلدی جلدی کام کیا پہلے میں سوچی تھی بعد میں ریسپی ریکارڈ کر لوں پھر میں نے کہا پھر آپ لوگ سب کہتے ہیں کہ بیف کی بریانی کی ریسپی مانگ بھی رہتے ہیں میں کہا آج ہی ریکارڈ کر لیتی ہوں اچھا یہ مسالہ جو آپ نے بنایا تھا نا اس مسالے میں آپ نے مزید ایک کپ پانی ایٹ کر دینا ون کے جی رائز ہے میں پاس ون کے جی بیف تھا تو ایک کپ پانی میں نے مسالے میں ڈالا وہ والا پانی ڈالا ہے جس پانی میں میں نے رائز نے بوائل کیے تھے وہ ایک کپ پانی آپ مسالے میں ڈال دیں گے ہاف کپ ڈال دیں گے تاکہ اگر ہمارا لیکوڈ کم بھی ہو تو رسیلی بنے ون کے جی رائز تھے جسے میں نے ثابت گیا رہا مسالہ سارا ڈال کر اسے نا نائنٹی پرسنٹ ڈن کر لیا تھا ایک کنیس میں کسر ہے وہ ڈال دیں گے زردے کا رنگ ڈالیں گے کیوڑا وٹر ڈالیں گے اوپر سے ہرا دھنیا پدین براؤن پیاز ڈالنا چاہے ڈال سکتے میرے مامور ان کے بچے نہیں کھاتے اس لیے میں نہیں ڈال رہی آدھے گھنٹے کا دم دیں گے اور مزیدار سی بریانی جائے وہ ریڈی ہو جائے گی ایک ہی سانس میں میں نے اتنا سارا بول لیا ہے کہ مجھے سانس چڑ گیا ہے میری عادت ہے میں بہت تیز تیز بولتی تو کوئی بات ہے آپ میری سادت کے ساتھ کمپرومایز کر لیں جب جاب کر دی تو کوئی ایشو آجاتا تھا پھر میں بوس کو بتاتی تھی میرے بوس کہتے تھے فاتما تھوڑے صبر کرو آرام آرام سے بتاؤ کیا ہوگی ہے پیچھے کوئی لگاوانی ہے آرام سے بتاؤ بیسیکلی جائے میں اس کڑھائی میں بوٹیاں فرائی کر رہی آپ لوگ تووے پہ بھی کر سکتے اور فرائی پین پہ بھی کر سکتے کیونکہ آپ نے تو فرائی کرنا ہے میں نے فائیو ٹیبل سپون آئل لے لیا تو اس میں میں نے میرینیٹڈ بوٹیاں ڈال دی اور اسے میں دس منٹ فرائی کروں گی تاکہ اچھا سا کلر بھی آج اور مسالے کا کچھاپن بھی ختم ہو جائے کوئیلے کا دھوان دیں گے اور آپ لوگ چاہیں تو لاسٹ میں پیاز اور شملہ مرچ بھی اس میں کیوب میں کٹ کر کر بوٹیوں میں ایٹ کر سکتے میں پاس اس وقت شملہ مرچ تھی نہیں میں نے ڈالی نہیں یہ بریانی بیف رسیلی بریانی یہ واقعی بہت بوم بنی تھی آپ لوگ بنائیے اپنی دعوتوں میں اور ویسے بھی آپ سب کو بہت پسند آئی گی بیف کی بریانی تب ہی اچھی بنتی ہے جب اس میں خوب سارا مسالہ ہمیشہ آپ کا مسالہ چٹ پٹا ہونا چاہیے تب بریانی اچھی بنے گی کیونکہ چکن میں بے شک پھر ٹیمارٹر اور دہی کم جاتا ہے لیکن بیف کی بریانی میں بہت زیادہ جاتا ہے میرے جب مامو ہیں وہ روٹی نہیں کھاتے ہوتے ہیں وہ صرف رائز کھاتے ہوتے ہیں جب بھی آتے ہیں خون کر کے یہ کہتے ہیں کہ فاتپو کو کہنا بریانی بنا دیں کیونکہ میرے ہاتھ کی بریانی بہت اچھی لگتی ہے ساعت میں میں نے یہ کھیر بنائی تھی اس کی ریسپ انشاءاللہ میں کالیا پرسوالی ویڈیو میں آپ کے ساتھ شیئر کروں گا لوگوں نے کھانا کھا لیا تھا میں کھانا بنا کر فری بھی ہو گئی تھی سب لوگوں کو بریانی وہ تبوہ بوٹی اتنی پسند آئی جب سب کو پسند آ جاتی ہے تو آپ کی محنج جو ہے وہ وصول ہو جاتی ہے تو بس ابھی جو ہے وہ میں شاوہ لے کر آئی ہوں اور ابھی مجھے تیار بھی ہونے رات کو ہمیں باہر بھی جانے تو یہ عید اتنا تھکا دیتی ہے میں چھوٹی عید پر اتنا نہیں تھکتی جتنا میں بڑی عید پر تھک جاتی کیونکہ گوشت کا کام ہوتا ہے دوسرے کعب ہوتی انسان بہت تھک جاتا ہے تو بس ابھی تو شاوہ لیے بال ڈرائی ہو جائے پھر جو ہے نا وہ تیاری وغیرہ کرتا ہے آہ بس یہاں پہ جائے نا میں تیار ہو گئی تھی میں نے کہا چلو آدمی تیار ہو جاتی ایسے دل تو نہیں کر رہا تھا یہ دفعہ عید اتنی کوئی بور تھی نا بیسے بکرائد ہوتی بور ہے لیکن اس دفعہ مجھے لگتا ہے بہت زیادہ بے رونک بور سی اید تھی لگی نہیں رہا تھا کہ اس دفعہ عید آئی ہے باہر بھی اپنے سناٹا تھا مجھایت مجھے ایسا لگ رہا ہے آپ لوگ بتائیے گا کہ آپ کو ایسا لگ رہے ہیں مجھے تو بڑی بور سی عید لگ رہی ہے بس یہاں پہ میں نے والا ڈرس پہن لیا تھا یہ ڈرس میں نے کسی برینڈ سے نہیں لیا تھا اپنے ملتان میں ایک بوتیک سے لیا تھا مجھے اچھا لگا تھا پھر میں نے لیا تھا بڑا ڈیفرن سٹائل کا تھا نیچے اس کا پلازو یا فلاپر کہہ لیں اور شورٹ سی شالٹ اور اس طرح کے بازو ہیں جنری کا جو دوبتہ ہے وہ میرے پاس آر ایڈی پڑا تھا تو پھر میں نے وہ اس کے ساتھ میچ کر لیا ہم شوز بھی ہم فنکی کلر کے پہن سکتے تھے لیکن میں نے نہیں پہنے مجھے اچھے نہیں لگتے شوز زیادہ فنکی کلر میں مجھے تھوڑے سولیڈ کلر کے شوز وہ زیادہ اچھے لگتے ہیں تو بس یہ اوورا لکھ تھی میں نے ہلکا بھلکا میک اپنا کر لیا تھا اور اس کے علاوہ گرمی بہت زیادہ ہے بہت گرمی ہے میں ابھی نہا کے آئی تھی اور میں نے کوئی آدھا گھنٹہ مجھے تیار ہونے میں لگا ہوگا اور مجھے اتنی سویٹنگ ہو رہی ہے جیسے ایسا لگتے ہیں سے پتہ نہیں میں دوبارہ سے نہا کے آگئی جبکہ اس دفعہ میں نے بلکل بھی ہیوی سوٹ نہیں بنوائی تھے اید کے بلکل سمپل سمپل سے ہیں اور لیا بھی میں نے لون کے تھے لیکن اتنی کوئی گرمی ہے خبص ہے جس کی کوئی انتہان نہیں ہے مجھے سمجھ آتا ہے لوگوں نے ریشمی سوٹ کیسے پہن رکھے اتنی گرمی میں شاید لوگ پکچر کے لیے پہن تو اس کے بعد اتار دے تھے کیونکہ جتری گرمی ہے لون کا نیو سوٹ بھی برداشت نہیں ہو رہا ہے بس اور باقی اب مجھے جانے اپنی دوست کے گھر اور اس کے بعد جانے رات کو تیبو کے گھر اور فیلال کچھ بھی نہیں ہے آپ لوگ بتائیں آپ لوگوں کی اید کیسے گزری کیا کیا پہلا دن تو سب کا گوشت میں ہی گزر گیا ہوگا دوسرے تیسرے دن لوگ کہیں چلے جاتے ہیں تیار ہو جاتے ہیں تو آپ لوگ بتائیے گا باقی میں نے دو سوٹ اید کے لیے تھے ایک یہ بلیک تھا اور ایک اور دوسرا تھا وہ پھر میں نے بھی نہیں پہنا وہ میں نے کہا میں بعد میں پہن لوں گی فیلال میں نے نہ بھی یہ پہن لیا آپ لوگوں نے کس کلر کا ڈریس بنوایا اید کا نا اور کہاں کہاں گئے کیا 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 کچھ نے پہنا بھی نہیں ہوگا کیونکہ کچھ کام کر کے تھک جاتے اور کچھ ویسی آلکس ہوتے ہیں سونے میں اید گزار دیتے ہیں تو سب کی اپنی اپنی روٹین ہوتی ہے